ہلو اسلام علیکم گوڈ ایوننگ یہاں پر میں بنانے لگی ہوں سینڈوچز آج دوسرا پارٹ آپ کے لئے اپلوڈ کروں گی اور آپ لوگ دیکھئے گا بچوں کل میں بنایتی فوکاشیا بریڈ اور آج اس کے سینڈوچ بنا رہی ہوں بچوں کے لئے تو اگر آپ کو اس کی فل ریسپی دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل رحمت کچن پر جا کر فل ریسپی دیکھ سکتے ہیں بریڈ کی بھی اور سینڈوچز کی بھی اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور یہاں پر میں بنانے دیکھی ہوں سینڈوچ یہاں پر اس وقت ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے پانچ شام کے ورے ہیں میں کھانا بنا کے فارغ ہو چکی ہوں اب یہ کہ تھوڑی سی بچوں کو بھوک فیل ہو رہی تھی میں نے کہا میں سینڈوچز رلی سے بنا دیتی ہوں اور سینڈوچ کھائیں گے کھانا رات کو لیٹ کھائیں گے اس کے بعد بچے کھیلیں گے اور پھر وہی رات کا کھانا کھا کے تو سو جائیں گے اور یہاں سینڈوچ بن گئے ہیں اور میں بچوں کے لیے لے کے جا رہی ہوں موسیقی یہاں پر بچے کھیل رہے ہیں دونوں اور یہ دونوں آپس میں ہی کھیلتی ہیں ان کا بہت دل کرتا ہے کہ ہماری فرینڈز ہوں ہمارے ساتھ آئیں ہمارے ساتھ کھیلیں لیکن گلی محلوں میں سے کوئی فرینڈ نہ میں نے بنانے دی اور نہ ہی کبھی کوئی آئی ہے اور آپ کو پتے آج کل حالات بھی ایسے نہیں ہیں تو اس لیے خود ہی کھیلتی ہیں یہ موسیقی اور یہ ہے میری پیاری دو ڈالز کا ڈال ہاؤس اور مجھے یہ بہت پسند ہے کیوٹ کیوٹ سی چھوٹ چھوٹ سی چیزیں ہیں یہ اکثر ان کے ساتھ کھیلتی ہیں اور ہمارے زمانے میں تو ایسے ہوتے بھی نہیں تھے ہم لوگ تو جوتوں کی جو ڈبے ہوتے تھے ان کا ڈال ہاؤس بنا کے کھیلتے تھے مٹی کے کھلانے ہوتے تھے اور یہ ہم نے بہت ڈھونڈا لاہور سے میں ملے ہی نہیں اس کے بعد پھر اس کے پاپا ان کے پاپا بہرین سے لائے تھے تو وہ بہت خوشی سے کھیلتی ہیں اور آج صبح سے بہت ہوا چل رہی تھی اور گھر بہت زیادہ مٹی والا ہو گیا تھا اور بلکل اتنی ہر جگہ ڈسٹ پڑی تھی تو میں نے جلدی سے سوچا کہ چلو میں ڈرینگ روم کی دوبارہ ڈسٹنگ کر دیتی ہوں بہت بری حالت تھی ونڈوز ہیں ہر روم میں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹ آتی اندر تو میں نے جلدی سے اس کی صفائی کی اور یہ واز ہے جو میں صاف کر رہی ہوں میں آپ کے ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں یہ میرے جہیز کا ہے اور میری شادی کو میری شادی کو نو سال ہو چکے ہیں اور یہ مجھے امی نے لے کے دیا تھا مجھے بہت بسرد تھا اور یہ بھی میں نے خود بنایا تھا اور مجھے ایسے الٹے پلٹے گاموں کا بہت چوک ہے آرٹ کا سپیشلی اور یہ واز جو میں صاف کر رہی ہوں یہ میں نے خود پینٹ کیا تھا میں نے نرسری سے لیا اور پھر میں نے اس پر خودی جو گنبلہ ڈالنا تھا وہ ڈالا اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا گھر کیسا لگا آپ کو میری یہ چیزیں کیسی لگیں جو میں نے بغیر سیکھے بنائی ہیں میں نے کوئی کورس نہیں کیا میں نے چندے کورس کی ہیں اور ہاں یہ جو میں کشن رکھ رہی ہوں سوفے پر یہ بھی میں نے خودی پینٹ کیے ہیں اور میں بس انہی کاموں میں لگی رہتی ہوں یہاں پر بھی بہت زیادہ مٹی پڑی تھی تو میں نے کہا چلو میں اس کو جلدی سے واش کرتی ہوں موسیقی 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 اور دونوں کھیل کر گھر کمرے کا برا حال کر گئی ہیں اب مجھے یہ بھی سمیٹنا ہوگا جلدی سے کیونکہ ان کے دادابو آنے والے ہیں مغرب تک وہ آ جاتے ہیں تو اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ گھر سمیٹا ہوا ہو تو جلدی سے میں اس کو سٹ کر لیتی ہوں موسیقی 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 اور یہاں پر روم سیٹ ہو چکا ہے اور یہ جو پینٹنگز دیوار پر لگی ہیں یہ سب بھی میں نے بنائی تھی یہ جو بلیک والی تھی یہ میں نے اپنی فرنٹ سے خریدی تھی لیکن مجھے بنانی آتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں نے کہا کہ آپ مجھے دے دو اسے میں نے بائی کیا تھا اور یہاں پر اب میں فری ہو گئی ہوں تو میں اپنی کرنے لگی ہوں بلوگ پرنٹنگ جو میں نے آپ سے پہلے ویڈیو میں شیئر کی تھی تو یہ جب شرٹ ٹیار ہو جائے گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی اگر آپ بلوگ پرنٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز کومنٹ میں ضرور پوچھئے گا تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت سارا خیال رکھیے گا